السلام علیکم ایفریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے سے ہوں گے اور میری پیاری سی سویٹ سی آڈینس میری دعا ہے آپ سب کے لئے اللہ آپ سب کو ہیپی رکھیں اور بہت سی خوشیاں دیں اچھا تھی اسی بات کے ساتھ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج میں آپ کو سپیشل آج ایک ویکس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں مجھے کوسٹن تھا کہ ویکس جو ہے نہ جب ہم کرتے ہیں تو ڈے باڑے جیسے ہم ویکسنگ کرتے ہیں تو ہماری جو سکن ہے وہ ڈل سی ہونے لگتی ہے سکن ڈل ہونے لگتی ہے سکن میں وہ جان نہیں نظر آتی جیسے نیچرل سکن نظر آتی ہے ڈے باڑے جیسے ہم ویکسنگ کرتے ہیں یا کوئی ہم ریمومی کریم یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈے باڑے سکن بلیک کیوں ہونے سٹارٹ ہوتی ہے اور سکن تھوڑی ہارڈ بھی ہونے لگتی ہے یعنی سکن جو ہے نا سوفٹ کیوں نہیں رہتی سکن میں وہ والی جو ہے نا وہ والا گلو کیوں نہیں رہتا گلو تو ڈے بڈے زیادہ ہونا چاہیے لیکن کم کیوں ہو جاتے تو اس کی بھی ریزن ہے جب ہم جو ویکسنگ جو یوز کرتے ہیں اگر آپ کا انگل درست نہیں ہے ایک تو وہ تب ایسے ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جب آپ کا جو ہے ویکس آپ کی اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی یا آپ کا ریموونگ کریم اچھا نہیں ہوتا تب بھی ایسے ہوتا ہے اگر آپ کی چیز اچھی ہے یعنی آپ کا جو ویکس ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہے تو پھر آپ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں آئے گی اور آپ کا کلر فیر ہوگا ساتھ ساتھ اس چیز کے میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں اچھا دوسری بات یہ کہ مزی کی بات بتا ہوں آپ کو کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی نا تو بیک گراؤنڈ وائس کچھ ایسی آئی کہ مجھے نہ بہت دل خراب ہوا کہ اوہ شٹ اب میں کیا کروں پھر میں نے وائس کو جو ہے نا میوٹ کیا اور اگین جو ہے نا میں نے ڈبنگ کر رہی ہوں اس وجہ سے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کا مو تو اور بات پہ ہل رہا ہے اور یہ بات کسی اور بات پہ کر رہی ہے بول کسی اور بات پہ رہی ہے تو آپ نے یہ چیزوں کو کرنا ہے اگنور اور پین لیکس فیکس کے بارے میں میں بتانا چاہا رہی تھی دو آپ کو ویکس گائز بتاؤں گی ایسی جو بہت ہی زبردست ہے اور یہ جو کہتی ہے نا گرز کہ ہم سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم ویکس ویکس کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہم کس طرح سے ویکس کریں فاسٹ ویکس کر سکتے ہیں فاسٹ ویکس تو وہ ہی کر سکتے ہیں جو پروفریشنل ہو آج جو میں آپ کو ویکس بتانے جا رہی ہوں نا گائز جو طریقہ بتانے جا رہی ہوں یہ عام بندہ بھی کر سکتا ہے یعنی جو بلکل بھی انناون ہوگا وہ بھی کر سکے گا تو نمبر ون پر آ جاتا ہے اسینس ویکس جو کہ دیکھتی ہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا گائز یہ ویکس تھوڑی مہنگی ہے لیکن یقین کریں اس کا ٹیکسچر اس کی کوالٹی اس کی آل ایوریتنگ بہت ہی زبردست ہے اس کو جب آپ اس ویکس کو کریں گے تو آپ کو نہ تو اس ویکس سے پین ہوگا نہ ہی آپ کو زیادہ خواری ہوگی اور دوسرا جو میں آپ کو میتھرڈ بتانے لگی ہوں کہ کس طریقے سے ہم ویکس کو فاسٹ کر سکتے اب ایک ہیٹر ہے اس ویکس کوئی سا بھی ویکس جو اچھا ہے جیسے کہ ریکہ ویکس ہے یا جیسے میں اسینس ویکس کے بارے میں بتانے لگی ہوں تو یہ ویکس کو ہم پہلے گرم کریں گے اب گرم کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہم جب ہیٹر میں گرم کرتے ہیں اس کے لیے پھر ہم اس کو وہاں سے اٹھا کہ جب ہم نے اپلائی کرنا ہے نا اپنی سکن کے اوپر تب ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ کیا ہے کہ ہمیں فاسٹ چاہیے تو فاسٹ ویکس کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ڈیپی لیٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو سکرین بے نظر آ رہے ہیں گائز یہ ڈیپی لیٹر اتنا اچھ ہے اتنا اچھ ہے اگر یہ آپ یوز میں لے آتے ہو نا تو نہ تو آپ کو کسی سالون پہ جانا پڑے گا نہ آپ کو کسی کو ترلہ منت کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے خود ہی کر لینا بہت ایزی ہے بہت سیمپل جسٹ اس ویپی لیٹر کو کیا کرنا ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ اس لیے کیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فیلر دیا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر ہم نے ویکس کو بھڑ لینا ہے پھر ہم نے اس کو چارج کرنا ہے یہ چارجنگ پہ چلتا ہے اس کو چارج کریں گے اور پھر ہم اس طریقے سے جو ہے اپنی جو ہے کسی بھی پرائیوٹ پارٹ پر یا لیکس پر آرمز پر کہیں پر جہاں سے بھی ہم ویکس کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم لگا کر اس کو جلدی 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 ایس 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 ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی طریقہ بہت ہی زبردست ہے اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ یہ آپ خریدیں گے کہاں سے جو اچھی کوالٹی کی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ریکہ ویکس جو ہے آپ نے ریکہ فیلر کے ساتھ یہ خریدنا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کسی بھی کمپنی کا خریدیں گے اس کا مجھے نہیں پتا لیکن جو میں نے یوز کیا جو میں نے دیکھا ہے جس کا میں نے ریزلٹ اچھا دیکھا ہے میں آپ کو وہی بتاؤں گی تو ریکہ ویکس فیلر ہو اور اسی کے ساتھ جو ہے ویپی لیٹر آپ کو ملے گا ثری ان وان ہوگا اس کے ساتھ جو ہے آپ کو سٹریپ بھی دیے جائیں گے یعنی جو سٹریپس ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ ویکس کے اوپر لگا کر پھر آپ اس کو کھینچتے ہو تو وہ ساری یہ ثری ان وان ہوگا یہ ساری چیزیں آپ چاہیں تو ایک ساتھ بھی منگوا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں منگوانی تو آپ سمپل ایک یعنی کہ جسٹ ڈیپی لیٹر بھی منگوا سکتے ہیں آجا دوسری بات یہ ہے کہ ڈیپی لیٹر میں کیا ریکا ویکس ہی ہم یوز کریں گے نہیں ڈیپی لیٹر میں اب جو اسینس ویکس میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈیپی لیٹر کے اندر اسینس ویکس کو ڈال لیں اور آپ اس طریقے سے کریں یقین ماننے آپ ساری ویکس کو دنیا میں ساری ویکس کو بھول جائیں گے اب بات آ جاتی ہے کہ اسینس ویکس آپ کو کتنے میں ملے گی اس کا میں جو انا لنک لگا دوں گی پیج لگا دوں گی آپ وہاں سے جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل وے تو یہی ہے اس کے علاوہ آپ ایمازون اور دراز سے بھی اس کو پرچیز کر سکیں گے اس کے کافی پیجز ہیں جہاں سے آپ پرچیز کر سکیں گے تو جو ہے دوسری بات یہ جو ڈیپی لیٹر ہے یہ آپ کو ایمازون دراز سے مل جائے گا بہت ہی آسان طریقہ یہی ہے اس کے علاوہ آپ کو آف لائن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی اچھے سٹور سے یہ ملے گا ڈیپی لیٹر ٹھیک ہے تو پرائز کی اس کی بات کر لیں تو پرائز اس کی نارمل ہے گائز زیادہ اٹینشن والی بات نہیں ہے نائن ہنڈرڈ یعنی کہ یا ففٹین ہنڈرڈ تک یہ حد حد مطلب کہ ففٹین ہنڈرڈ تک یہ آپ کو ملے گا اور جو ویکس اسنس ویکس ہے نا یہ اٹین ہنڈرڈ تک آپ کو ملے گی تک آپ کو ملے گا